محبوب علیہ السلام کی ذات میں جمع فرمائی لہٰذا جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس میں یہ سارے محاصل جمع ہیں اب یا تو کوئی ان سے زیادہ حسین ہو باری تعالیٰ نے اپنے محبوب سے بڑھ کر کسی کو حسین بنایا ہی نہیں ہم اگر اس کائنات کو دیکھیں جس کائنات کو باری تعالیٰ نے امر کن سے تخلیق کیا اس کائنات کے اندر بے شمار چیزوں کو پیدا کیا زمینوں کو بنایا آسمانوں کو بنایا پہاڑوں کو بنایا چریندوں پرند کو بنایا پہاڑوں کو پھر بنایا کہ انہیں بلندو والا چھوٹیاں عطا کی یعنی یہ جتنی کائنات کی چیزیں ہیں ان چیزوں کو ہم دیکھتے چلے جائیں تو ان چیزوں میں سے بھی باری تعالیٰ نے بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی سارے پہاڑ ایک جیسے نہیں ہیں سارے پانی ایک جیسے نہیں ہیں ساری زمینیں ایک جیسے نہیں ہیں آسمانوں کی اپنی بفاتیں اور بلندیاں ہیں پہاڑوں کے اندر اپنا روح حیبت اور جمال رکھ دیا ہے اسی طرح کائنات کو دیکھیں تو کائنات کے اندر اس نے اپنی غصتوں کو رکھا ہے کائنات کو بنایا بنانے کے ساتھ ساتھ چیزوں کو کمان بھی دیا اب چاہا کہ کوئی ایسا بھی بنے کوئی ایسا بھی بنے جس کے اندر میری انویحیت کے مظاہر نظر آئے تو بارک تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانُ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ میں نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا اچھی صورت میں حسن والی صورت میں بنایا بولنے والا انسان سمجھنے والا انسان انی جائلن فی الارد خلیفہ اپنا نائب اپنی خلافت جسے میں نے عطا کی وہ انسان ہے انسان کے اندر اپنی ذات کی بے شمار شانوں کا عقص رکھا جیسے انسان دیکھتا ہے اسے دیکھنے کی باری تعالیٰ دیکھتا ہے انسان کو بھی دیکھنے کی قوت عطا فرمائی باری تعالیٰ گریفت کرتا ہے انسان کو بھی گریفت کرنے کی طاقت عطا فرمائی اسے قدرت دی وہ قدرت والا ہے اسے قدرت دی لیکن دی اتنی کہ مولا کائنات حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سے کسی نے پوچھا یا علی انسان کو اللہ نے کتنا قادر بنایا ہے انسان کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے تو مولا علی شیرِ خدا نے ارشاد فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ اس نے ایک ٹانگ اٹھائی فرمایا اب دوسری بھی اٹھا دو کہا یا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں دونوں ٹانگیں اٹھاؤں فرمایا بس انسان کو اتنی ہی قدرت دی ہے انسان کو اتنی ہی قدرت دی ہے انسان کو اتنی ہی طاقت دی ہے انسان کو باری تعالیٰ نے بے شمار اصاف عطا فرمائے بے شمار شان عطا فرمائے سب سے بڑی شان تو یہ ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ بن گیا ہے اور پھر باری تعالیٰ نے اب چاہا کہ انسان کو تو بنا دیا ہے اب کوئی ایسے انسان بھی ہوں جن کے اندر میرے اصاف مجتمع دکھائی لے میرے کمالات جن کے ذریعے سے ظہور پذیر ہوتے رہے باری تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء آتے رہے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت اتا فرماتا رہا فرمایا قرآن مجید میں ہم نے رسولوں کو بھیجا بعضوں کو بعضوں پر فضیلت اتا فرمائے کسی کو صحیح اللہ بنا دیا کسی کو خلیم اللہ بنا دیا کسی کو خلیم اللہ بنا دیا کسی کو روح اللہ بنا دیا ان کے مطابق باری تعالیٰ انبیاء کو شانے دیتا رہا عظمتیں دیتا رہا کمالات دیتا رہا کائنات نبوت کے بے شمار محاسن انبیاء کو عطا ہوتے رہے اب جاہا کے نبوت کے تمام کے تمام محاسن تمام کے تمام غصاف کیونکہ کائنات کے اندر بہت ساری فضیلتیں جمع ہو چکی تھی بہت ساری عظمتیں اکٹھی ہو چکی تھی بہت سارے لوگوں کو عظمتیں مل چکی فضیلتیں مل چکی کمالات مل چکے عروج مل چکے موجزات مل چکے بانی طالع کی باردہ کے انامات مل چکے تھے اب ضروری تھا کہ کوئی ایسا بھی ہو کہ جو سب فضیلتوں سے سردار فضیلت مالا فضیلتیں نیچے رہ جائیں ان فضیلتوں کے اوپر کوئی ایسا سردار بھی ہو کہ اس سے اوپر کوئی فضیلت نہ ہو فضیلت ہو تو فقط خالق کائنات کی ہو عظمتیں ہوں رفاعتیں ہوں گلندیاں ہوں میراج ہو اور روج ہو موجزات ہوں وہ سارے کے سارے جسے عطا کرنے کی باری آئی تو باری طالع نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات اکدس کو وجود دے کر جس جہان میں بیجا اس جہان کے اندر بیجا اسی لیے باری طالع نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں وَإِسْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاكَ النَّبِيِّينَ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے سارے انبیاء سے وعدہ لیا تھا قرآن مجید کیا ہے مبارکہ جب یہ ناصل ہوئی اس وقت تو سارے انبیاء گزر چکے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء گزر چکے تھے تو باری طالع کیا فرما رہا ہے یاد کرو اس وقت کو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم آپ اس میں بھی کبھی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب ہم فلان جگہ پر کھڑے تھے فلان جگہ پہ ہم نے یہ بات کی تھی تو گویا کہ باری طالع یہ بتا رہا ہے کہ اے معبوب یاد کرو اس وقت کو جب سارے انبیاء کی ارواح جمع تھی سارے انبیاء کی ارواح جمع تھی اور باری طالع نے انبیاء کی ارواح کو خطاب فرمایا اور اپنے معبوب علیہ السلام کو مہمان خصوصی بنایا خود صدارتی خطاب فرمایا ہم اپنی زبان میں اگر بات کریں جب جلسہ ہوتا ہے تو خصوصی خطاب بھی ہوتا ہے اور خصوصی مہمان بھی ہوتا ہے اور پبلک بھی ہوتی ہے لوگ سننے والے بھی ہوتے ہیں سننے والے سارے انبیاء کی ارواح تھی آدم علیہ السلام کی روح تھی ابراہیم خلیل اللہ کی روح تھی موسیٰ قلیل اللہ کی روح تھی حضرت عیسیٰ روح اللہ کی روح تھی ساری ارواح انبیاء کی تھی تو باری طالع فرما رہے ہیں محبوب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے انبیاء کی ارواح سے پکا وعدہ لیا پکتا وعدہ لیا کیا وعدہ لیا تھا وعدہ یہ لیا تھا لَمَا آتَئِتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَا تمہیں کتاب دوں گا تمہیں حکمت دوں گا تمہیں نبوت دوں گا تمہیں رسالت دوں گا تمہیں عزمتیں دوں گا تمہیں شانیں دوں گا تمہیں کمالات دوں گا تمہیں اپنی بندگی کے تعجostat کروں گا تمہیں اپنی قربتوں کے عناماتات کروں گا تمہیں بڑی نعمتیں دوں گا لیکن کرنا کیا ہے نعمتیں دے دیتا رہوں گا اور آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نعمتیں بانٹتا رہوں گا جب انبیاء کے سلسلے کے اختتام کا وقت آئے گا تو سمجا آقوم الرسول تو پھر تمہارے پاس میرا یہ محبوب رسول آئے گا ممانے خصوصی تھے نا تو رب نے فرمایا تمہیں پہلے بیجوں گا تم پہلے چلے جانا اور تم سب کے بعد میرا یہ محبوب آئے گا یہ رسول آئے گا مصدقل لیمام آکم لت اومنن بھی ولدن سرنہ یہ تمہاری تصدیق کرے گا تم نے پہلے جانا ہے جا کر اعلان کرنا ہے گویا کہ تم نے بننا ہے مبشر تم نے بننا ہے مبشر بشارت دینے والا خوش خبریاں سنانے والا تم دنیا میں چلے جانا انسانیت کو دیکھو کہ انسانیت رو رہی ہے انہیں بتانا اے رونے والو تمہارے چہروں پر مشکراتے بکھینے والا باد میں آئے گا دکھیوں کو دیکھنا تو کہنا ہے اے دکھوں میں مبتلا لوگو تمہارے نصیب سکھوں میں بدلنے والا باد میں آئے گا گویا کہ پریشان حال لوگوں کو دیکھنا انہیں بتانا کہ تمہاری پریشان حالیوں کو خوش حالیوں میں بدلنے والا باد میں آئے گا اے ظلم کو سہنے والے لوگو تمہیں ظلم کی چکی سے نکالنے والا باد میں آئے گا تمہیں جہالت کے اندھیروں سے نکالنے والا علم کے نور کی طرف لے کے جانے والا باد میں آئے گا اور رمار صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر والی سرکار باد میں آئے ہر نبی خوش قبریاں دیتا رہا اور فرمایا تم سب کے بعد آئے گا میرا محبوب تم سب کے بعد آئے گا میرا محبوب یہ کیا کرے گا یہ تمہاری تصدیق کرے گا تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا یہ لوگوں کو بتائے گا آدم بھی اللہ کے نبی ابراہیم بھی اللہ کے نبی موسیٰ بھی اللہ کے نبی الیاس بھی اللہ کے نبی حرون بھی اللہ کے نبی ہر ہر نبی کی شان بھی بیان فرمائے گا اور ساتھ ان کی تصدیق بھی کرتا جائے گا تم نے کیا کرنا ہے تم نے یہ کرنا ہے تم ان پر ایمان لانے کی بات کرنا ان کی مدد کرنے کی بات کرنا جانا پہلے جا کر لوگوں کو بتاتے رہنا کہ جو بعد میں آئے گا جو اینڈ پہ آئے گا جو آخر پہ آئے گا اس پر ایمان ضرور لانا اس کی تصدیق ضرور کرنا تصدیق کرو گے ایمان لاؤ گے تو تم موامل کہلاؤ گے اگر اسے جھڑا دیا تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کے بندے کبھی نہیں بان سکتا تمہارے پاس ایمان نہیں آسکتا اسی طرح قیامت کا دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا نفس نفسی کا عالم ہوگا ہر کوئی پریشان حال ہوگا اپنے اپنے انبیاء کے پاس جائیں گے تو باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا محبوب یاد کرو اس وقت کو محبوب یاد کرو اس وقت کو جب ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ لے کے آئیں گے ہر امت میں سے ایک ایک گواہ لے کر آئیں گے وہ اپنی اپنی امت کی گواہیاں دے گا اپنی اپنی امت کے بارے میں بیان کرے گا ہم سنتے رہیں گے وہ کیسا وقت ہوگا جب ہر امت میں سے ایک ایک گواہ لے جائے گا سماعت ہوگی کسی کی تصدیق نہیں ہوگی کسی کا انکار بھی نہیں ہوگا فقط سنا جائے گا پھر باری تعالیٰ فرمائے گا وَجِئْنَا بِقَا پھر محبوب ہم تجھے لے آئیں گے جب ساری دوائیاں ختم ہو جائیں گی جب ساری باتیں دلیلیں ختم ہو جائیں گی بزم خجے گی رب کائنات ہوگا سامنے انبیاء ہوں گے انبیاء اپنی اپنی امت کی گواہیاں دیں گے اپنی اپنی امت کا تذکرہ کریں گے اپنی اپنی امت کے بارے میں بتائیں گے ہم کس طرح اپنی امت کو تیری طرح بولا بلاتے رہے یہ کیسے ہمیں جھٹلاتے رہے یہ کیسے جو تھوڑے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ چلنے مارے تھے کس طرح انہوں نے ہمیں تقریبوں سے دوچار کیا کیسے کیسے انبیاء کو نہاک قتل بھی کیا گیا انبیاء کو دکھوں سے مبتلا کیا گیا انبیاء کے ساتھ لوگوں نے مزاق بھی کیا انبیاء کو نعوذ باللہ استقرالالعظیم گمراہ بھی کہا انبیاء کو بے وقوب بھی کہا انبیاء کو جاجوگر بھی کہا انبیاء کے اوپر ترہ ترہ کے الزامات لگتے رہے پھر باری طالع نے فرمایا محبوب جب سب کی گوائیاں ختم ہو جائیں گی وَجِعْنَا بِكَ عَلَى هَا عُلَى شَهِدًا پھر سارے کی گوائیوں پر تیری گوائی لے کے آئیں گے محبوب جب تیری گوائی آ جائے گی تو میں سب کی قبول کروں گا آپ اندازہ کریں پہلے انبیاء کی گوائی آنا ان سب کے بعد اللہ کے محبوب کی گوائی آنا پتہ چلا کہ آخری نبی اللہ کے محبوب ہیں عالمِ ارواح میں انبیاء سے جب وعدہ دیا جا رہا ہے کہ تم نے مبشر بننا تصدیق میرا محبوب بعد میں آ کر کرے گا یہ آپ مسجد بنا رہے ہیں مسجد بنا رہے ہیں تو یہ مسجد بناتے ہوئے آپ نے اس کی بنیادوں میں بھی کچھ کلگریٹ ڈالی ہے جو نظری نہیں آتی اور آپ نے اس پتھر کے پیچھے انٹے مگرہ لگائی ہیں جو نظری نہیں آتی اس کے اوپر یہ پتھر لگا دیا ہے آپ یہ سیننگ لگا رہے ہیں یہ ساری مسجد بنیں گی بڑی خوبصورت بنیں گی لیکن بعد میں اینڈ پہ کیا کرتے ہیں آپ ایک بڑا سا پتھر باہر لگاتے ہیں جس پر بڑا خوبصورت کر کے اپنی مسجد کا نام لگتے ہیں بڑا قیمتی پتھر لگاتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے سب سے زیادہ قیمتی اچھا پتھر ہو کیونکہ کسی نے جب داخل ہونا ہے تو سب سے پہلی نگاہی اس پر پڑھنی ہے اس پر نگاہ پڑھے گی تو پتہ چاہ جائے گا یہ اللہ کا گھر ہے یہ خانہِ خدا ہے یہ مسجد ہے یہ عبادت جگہ ہے ہاں سارے انبیاء کو نبوتیں عطا کے نبوت کی عمارت بنتی رہی ہے آدم علیہ السلام بھی آئے اس میں ابراہیم علیہ السلام بھی آئے اس میں سارے انبیاء آتے رہے اب ضرورت تھی کہ نبوت کی عمارت میں ایسا قیمتی پتھر اس کی جگہ خالی تھی اس کی جگہ خالی تھی بس جب وہ قیمتی پتھر لگ گیا تو عمارت مکمل ہونے عمارت مکمل ہو گئی اب کسی اور پتھر کی ضرورت نہیں رہ گئی باری طالع نے انبیاء علیہ السلام کو دوستو شانیں عطا فرمائیں عظمتیں عطا فرمائیں میں آپ درمیان میں ایک بات ذہن میں آگئی میں ذکر کر رہا تھا کہ انبیاء کو ترہ ترہ سے عزمائی گیا انبیاء پر لوگوں نے بڑے بڑے الزامات لگائے انبیاء پر لوگوں نے بڑے بڑے ظلم و ستم کیے نہ حق قتل کیا گیا سارے کام ہوتے رہے قرآن مجید کو کبھی پڑھ کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انبیاء پر عزمات لگتے رہے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا اِنَّا لَنَرَا قَفِي دَلَالٍ مُبِينٍ ہم تمہیں کھلا گمرا جانتے ہیں حضرت حود علیہ السلام کو کہا گیا اِنَّا لَنَرَا قَفِي صَفَاحَتٍ مُبِينٍ ہم تجھے کھلی بے وقوفی میں کر جانتے ہیں نوح علیہ السلام نے جواب دیا لَنَرَا قَفِي دَلَالَ میں گمرا نہیں ہوں ولیکن اِنَا رَسُولُمْ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں رب کی طرح سے بھیجا گیا رسول ہوں حود علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ رب کی طرح سے بھیجا گیا رسول ہوں کرتے کرتے اینڈ پہ باری آگئی اپنے محبوب کی اینڈ پہ باری آگئی اپنے محبوب کی رب کو معلوم تھا رب جانتا تھا خالقے کائنات کے علم میں ہے یہ بات کہ پہلے انبیاء پر تو کوئی ایک دو الزام لگتے تھے نا تو وہ ان الزامات کا جواب دے لیتے تھے لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو فتح تھا کہ میرے محبوب کوئی کسی قبیلے خاندان کسی جماعت کے لیے نبی تو ہیں نہیں یہ تو پوری کائنات کے لیے نبوت عطا کی ہے تو ان پر کوئی ایک دو الزام تو لگے گا نہیں ان پر تو الزامات کی بچھار ہوگی تو میرا محبوب کس کس الزام کا جواب دیتا رہے گا لہٰذا پہلے کا قانون قائدہ ہی بدل دیا پہلے کا قانون اور قائدہ ہی تبدیل کر دیا فرمایا محبوب پہلے کا قانون یہ تھا جس نبی پر الزام لگتا وہ نبی خود جواب دیا کرتا تھا اب قانون یہ بناتے ہیں کہ محبوب الزام تجھ پر لگا کرے گا جواب میں دیا کروں گا رتبہ کرام کی بیان میں اس بے مثال دا سانی نا قیام نا مائد لال دا الزامات محبوب تجھ پر لگیں گے جواب میں دوں گا چند الزامات خران مجید سے میں بیان کرتا ہوں باری تعالیٰ نے کیسے جواب دیئے کافروں نے کہا وَيَكُولُ الَّذِينَ كَفَرُ لَسْتَ مُرْسَلَا کافر لوگ کہنے لگے تُو رسول نہیں ہے اللہ کے محبوب کی رسالت کا انکار کر دیا نبوت کو جتلا دیا رب کائنات کی طرح دیکھا میرے مولا یہ تو میری رسالت کو نہیں مانتے میری نبوت کو نہیں مانتے فرمایا محبوب کیا ہو گیا جو تجھ پر الزام لگا ہے کہ تُو رسول نہیں ہے تو سن میں جواب کیا دیتا ہوں الزام محبوب پر جواب خالق کائنات دے رہا ہے فرمایا یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَدِينَ یاسین محبوب یہ تیری اور میری بات ہے تیری اور میرے پیار کی بات ہے لازو نیاز کی بات ہے جب محبوب میری اور تیری بات ہوگی جو طبیعت پہ ملال آیا تھا اتر جانا چاہیے رہ گی رسالت کی بات وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ مجھے قرآن کی قسم جو حکمتوں سے بھرا پڑا ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَدِينَ تُو ہی تو رسول ہے تجھے رسول نہ بنانا ہوتا تو کائنات میں رسالت کا نظامی متعرف نہ کرواتا محبوب تیرے صدقے تو رسالتیں بھارتا رہا تیرے صدقے تو نبوتیں دیتا رہا دیتا سب کو رہا دیتا میں سب کو ہوں دیتا اس لیے ہوں کہ محبوب تیرا راب ہوں دیتا اس لیے ہوں کہ تیرا راب ہوں پھر کفار نے کہا یا ایوہاللزی نزل علیہِ ذکر اِنَّكَ لَمَجْنُونَ کہنے لگے اے وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزل علیہِ ذکر جس پر اللہ کا ذکر نازل ہوتا ہے قرآن نازل ہوتا ہے اِنَّكَ لَمَجْنُونَ ناؤزو بِاللہ تُو مجنو ہے دیوانہ ہے پاگل ہے کفار نے کہا مولا مجھے مجنو کہتے ہیں فرمایا محبوب کوئی بات نہیں الزام تجھ پر جواب مجھ پر مولا جواب کیا دیتا ہے جواب دینے کی باری آئی فرمایا نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُحْرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَاتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ محبوب نون یہ تیری اور میری بات ہے یہ پیار اور محبت کی بات ہے راز و نیاز کی بات ہے سیکریکٹ کوڑ بائٹ آئیے محبوب جب یہ بات ہوگی تو طبیعت کا ملال اتر جانا چاہیے رہ گی مجنو والی بات وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُحْرُونَ اس قلم کی قسم جس سے ستریں لکھی جاتی ہیں مَا أَنْتَ بِنِعْمَاتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ محبوب تُو مجنون نہیں ہو سکتا تُو تو میری نعمتوں سے ملال مال ہے تُو تو میری نعمتوں سے ملال مال ہے یہ جو آیاء مبارکہ پڑھی میں نے شروع میں مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ اَحَدْمِ رِجَا لِكُو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے رجل کے باپ نہیں ہے باپ تو ہیں بیٹی کے باپ بھی ہیں بیٹوں کے باپ بھی ہیں یہ نہیں ہے کہ شاہ نے پیدری نہیں ہے شاہ نے پیدری باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی لیکن یہ ہے کہ آپ کے بیٹے پیدا ہوئے بچپن میں ہی آپ کا وصال ہو گیا رجل نہیں بنے رجل کہتے ہیں پچیس سے تیس سال کی عمر کو جب بندہ پہنچتا ہے اسے رجل کہا جاتا ہے اگر رجل ہوتے تو نبوت لازم تھی کیونکہ پہلے بوچار امبیاء گزرے جن کی اولادوں کو نبوت ملی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اولاد کو اگر نبوت نہ ملتی تو پھر بھی اعتراض بنتا تھا کہ بھئی کیسے اللہ کے نبی ہیں اتنی شانوں والے اتنی عظمتوں والے کہ اولاد کو نبوت بھی نہیں ملی لہٰذا باری تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے تجھے کسی رجل کا باپ ہی نہیں بنایا جو اولاد بچپن میں وصال کر جاتی ان کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب آپ کے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ زندہ رہتا تو یہ سچا نبی ہوتا اگر یہ زندہ رہتا تو یہ سچا نبی ہوتا لیکن اللہ کے محبوب کے بعد نبوت نہیں ہے بچپن میں ہی وصال ہو گیا جب میری آقا علیہ السلام کے بیٹوں کا پیدر پیبی سال ہوا تو ابو لاحب مکہ کی گنیوں میں دوڑتا ہوا گیا دوڑ کے جا کے اس نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہنے لگا باتی رہا محمد نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے بے نام و نشان ہو گئے میری آقا کے بارے میں اعلان کرنے لگا لوگوں کو بتانے لگا کہ لوگوں ان کے بیٹوں کا پیدر پیوی سال ہو رہا ہے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ان کا نام لیوہ کوئی نہیں ہوگا اس بدبخت کو پتہ نہیں تھا کہ اتنے سارے نام لیوہ تو یہاں ہی بیٹے ہیں ایک محلے میں ایک جگہ میں اتنے سارے نام لیوہ تو یہاں بیٹے ہیں اس نے کہا باتی رہا محمد باتی رہا محمد نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے بے نام و نشان ہو گئے مولا کی طرف دیکھا میرے مولا یہ مجھے ابتر کہتا ہے بے نام و نشان کہتا ہے میں کیا کروں فرمایا محبوب کوئی بات نہیں الزام تجھ پر جواب مجھ پر مولا کیا جواب دیتا ہے فرمایا محبوب ہم نے تجھے کوسر عطا کر دی ہم نے تجھے کوسر عطا کر دی فصل لے لے ربی کا ونہر نماز پڑھا کر قربانی دیا کر رہ گئی